میری طرف سے تمام دوستوں کو باعدب السلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے جیتے رہے ہیں میری دعائیں ہوتی ہیں ہر ویڈیو میں دعا فقیر رحم اللہ اللہ پاک آپ کی تمام لا علاج بیمارییں دور فرمائے اور اللہ پاک گھر کے تمام مسائل حل فرمائے آپ کی فیملی کے پردے سلامت رہیں خوشییں دکھائیں اللہ پاک نئے سال کے صدقے میں اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے کام نئے کام کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور دوستو جو گھر میں جھگڑے مہیاں بی بی کے اللہ پاک ان میں آپس میں اتفاق پیار مبت رکھے اور دوستو جو آؤٹ کنٹری میں ہمارے مہمران چاہے وہ کسی دکھ تکلیف میں مسئبت میں ہیں پریشانی میں ہیں اللہ پاک پردیسی بھائیوں کی مدد فرمائے ان کی تمام مسئل حل فرمائے آمین اور جو مہمران دعاوں میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کومنٹس میں نام دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ دعاوں میں ضرور شامل کریں گے اور جو مرات جمعہ خصوصاً جو ہم اپنے ڈیرے پر دعا کراتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی شامل کریں گے کومنٹس میں نام ضرور اس کے ساتھ نام دیں گے آپ تو انشاءاللہ کوئی لا علاج بیماری ہو یا کسی مسائل کے لیے کاروبار کے حوالے سے یا بچیوں کے رشتے نہیں آرہے یا اور بھی کسی مسائل کے حوالے سے آپ کومنٹس میں نام دے سکتے ہیں دوستو ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس میں روحانی اور یونانی دونوں طریقے سے ہلپ کی جاری ہے جو ہمارے چینل پر نئے میمران آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں جو ہماری پرانی ویڈیو سے میمران فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو نیچے میری پک ہے اتفاہ کو سینل لکھا وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا گھر بیٹھے اپنا اپنے دوستوں کا ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں علاج کر سکتے ہیں دوستو آج آپ کی نظر ہمیں جو نسکہ کرنے جا رہے ہیں اسے بنائیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں سادہ سا سیمپل سا یہ سمجھے گھریلو علاج ہے گھریلو علاج ہے اور جو میمران ویٹ لوز کے لیے یا شگر کے لیے کورس منگوانا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک کورس آپ منگوائیں گے تین ہزار پان سو میں آپ کو ڈیلیوری سمیت یہ مل جائے گا چار ہزار پان سو میں تھا یہ اس میں ایک ہزار لوز کرتی ہے بزرگوں نے تو وٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو سادہ سا سیمپل سا نسکہ گھریلو علاج جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو اپنے دوستو حلدی لینے ہیں حلدی حلدی لینے آپ اور تخم ملنگو جسے کہتے ہیں تخم ملنگا ملنگو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ لینے برابر وزن دونوں ہی آپ نے برابر وزن دوستو آپ نے یہ لینے ہیں اور اسے صفوف کر لیں پولڈر کر لیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں ہم شارٹ کٹ میں آپ کو کچھ فائدے اس کے بتائیں گے لیکن فائدے اس کے بہت ہیں بہت اس کے فائدے ہیں تو دوستو آپ اسے اس کی خوراک استعمال جو ہے ہر ایک گھنٹے کے بعد اس کی ایک چھٹکی آپ کھائیں گے چے کھانے سے پہلے لے لیں یا چے کھانے کے بعد لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہر ایک گھنٹے کے بعد اس کی جو ہے آپ نے سمجھو دن میں آپ نے دس یارہ مرتبہ اسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ لا علاج بیماری ہیں اس سے دور ہو جائیں گی اللہ کی مہربانی سے تو اللہ کی کرم نمازی سے بہت سارے اس کے فائدے ہیں جن کے مریض بستروں پر ہیں جوڑ پٹھوں کی وجہ سے انشاءاللہ اور پٹھوں کے کچاؤ طاقت دے گا جوڑوں کو پٹھوں کو ہڈیوں کو اور جن کے میدے کے امراض ہیں دوستو یہ انشاءاللہ میدے کے امراض یہ جاتے رہیں گے اور جن کے جگر کے امراض ہیں جگر کے امراض کے لئے آپ استعمال کریں جوڑوں کے امراض کے لئے استعمال کریں جن کی تھکابٹ رہتی ہے تھکے تھکے رہتے ہیں یہ ان کے لئے استعمال کریں جب آپ استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور جن کے جلد کے مسئلے ہیں جلد کی بیماری ہیں چہرے پر داگ دبیں چھائییں ہیں یا اور کوئی مسائل ہیں جلد کے خون خرابی ہے تو یہ انشاءاللہ اللہ پاک کی کرم نمازی سے اس کے بہت سارے فیدہ ہیں بہت اس میں آپ کو شفاہ ملے گی یہ ایک سمجھے کم خرچ گھریلو علاج اور بہت سارے امراض میں یہ آپ کے کام آئے گا تو یہ تھی دوستو آج کی آپ کے لئے ویڈیو تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں